اس دیش کے پردھان منطری سے کہنا چاہتا ہوں کہ ارے جو اپنا چلایا ہوا دو ہزار کا نوٹ سات سال نہیں چلا سکے وہ ہم سے ستر سال کا حساب پہلتے ہیں کہ یہ کس نے کہا آپ سے آنڈھی کے ساتھ ہوں میں گوڑ سے کے دور میں گانڈھی کے ساتھ ہوں کہ ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا ایک صاحب پھر سے پلٹ گئے آج میڈیا کے ساتھیوں نے ہم سے کہا کہ عمران صاحب آپ کیا کہیں گے میں نے کہا میں ان پہ کچھ نہیں کہوں گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ مکھمنٹری جی پھر سے پالا بدل کے ادھر چلے گئے اور وہ حرکت ہماری بھارت جوڑو نیا یاکترا کو روک لے گی تو آپ خلط پہمی کے شکار ہیں کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کشنگن میں جب سے یاکترا نے پرویش کیا ہے عرریہ پہنچنے تک اور آج پورنیا پہنچنے تک پورا سیمانچل کانگریس کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آ رہا ہے کانٹے گل کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں بزدل کھل کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں رستے میں جو چھوڑ گیا اسے جانے دو سب راہل کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں قیمت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے آپ کی یہاں موجودگی کو سلام کرتا ہوں میں مائک پہ کھڑا ہوں اور میرے بگل میں صدی کے سب سے بڑے سنت مہاتمہ گاندی کی تصویر ہے اور میں سیمانچل کے گاندی کی سرزمین پر کھڑا ہوں رنگ بھومی کا یہ میدان قیمت تو بہت پڑ گئی شہروں میں دھان کی قیمت تو بہت پڑ گئی شہروں میں دھان کی لیکن بھیدانہ ہو سکی بیٹی کسان کی قیمت تو بہت پڑ گئی شہروں میں دھان کی لیکن بھیدانہ ہو سکی بیٹی کسان کی موقع ملا تو لوگوں نے کرسی کے واسطے تصویر ہی بگاڑ دی ہندوستان کی سیمانچل والوں پورنیا والوں راہل گاندھی جی کے اتحاسک بھارت جوڑو نیا یاکترہ آپ کی چوکھٹ پر ہے کل جب سے بیہار میں پرویش کیا ہے یاکترہ نے آپ میں جو پیار دیا ہے جو اس نے دیا ہے جو محبت دی ہے سب سے پہلے تو میں پوری کانگریس پارٹی کی طرف سے یہاں موجود جن سمو کا شکریہ دا کرتا ہوں بیہار پردیش اتیاکش اکھلیشن جی ہمارے سچیو پروہاری اجے کپور جی سی ایل پی شکین صاحب ان سب کی طرف سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی اگلے تین چار منٹ آپ سے بات چیت کروں گا بہت جو لوگ موجود ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ راہل جی اگلے دس منٹ میں آپ کے بیچ پہنچنے والے ہیں تو کرپیا میدان کے اندر آ جائیں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ تندر کے لیے ایک مشکل وقت ہے دلی میں بیٹھے ہوئے لوگ تندر کے لٹے رہے ہر دن لوگ تندر کو لوٹ رہے ہیں یہ تو مہتمہ گاندی جی کی تصویر ہے آج ہی کا ایک دن تھا جب ایک خاص پچار دھارہ کے لوگوں نے مہتمہ گاندی کے سینے پر گولیاں داگی تھی اور مہتمہ گاندی جی ہی رام کہتے ہوئے سورگ سدھار گئے تھے میرے بھائی جو ماحول اس وقت بنانے کی سازش کی گئی تھی آج بھی لگ بھگ لڑائی بیسی ہی ہے بیچار دھارہ کی آج آنے والے دنوں میں آپ کو یہ تیہ کرنا ہے کہ دلی کی گھتی پر گاندی کو ماننے والے بیٹھیں گے یا گوٹسے کو ماننے والے بیٹھیں گے میں تو علیل ایلان یہاں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ یہ کس نے کہا آپ سے آنڈھی کے ساتھ ہوں میں گوٹسے کے دور میں گاندھی کے ساتھ ہوں میں راہل گاندی جی کی یاکترہ کا گواہ رہا ہوں بھارت چوڑو یاکترہ سے لے کر کے بھارت چوڑو نیا یاکترہ تک میں نے دیکھا ہے راہل گاندی جی کو چار ہزار کلومیٹر پیدن چلتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ان کے پاؤں کے چھالوں کو ایک یاکترہ پوری ہوئی کنیا کماری سے کشمیر تک اور پھر انہوں نے بیڑا اٹھایا کہ ہم منیپور سے ممبئی تک ساہے چھ ہزار کلومیٹر سے زیادہ کا سفر تے کریں گے سر سٹھ سو کلومیٹر کا میرے بھائی ایک بات آپ کو سمجھنی ہے کہ جو دلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کتنے شاکر ہیں کہ جیسے ہی بیہار میں یاکترہ پرویش کرنے والی تھی کہ بیہار میں ایک بار پھر سے لوگتنٹر کو لوٹا گیا ایک صاحب پھر سے پلٹ گئے آج میڈیا کے ساتھیوں نے ہم سے کہا کہ عمران صاحب آپ کیا کہیں گے میں نے کہا میں ان پر کچھ نہیں کہوں گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ مکہ منتری جی پھر سے پالا بدل کے ادھر چلے گے اور وہ حرکت ہماری بھارت جوڑو نیا یاکترہ کو روک لے گی تو آپ غلط فہمی کے شکار ہیں کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کشنگن میں جب سے یاکترہ نے پرویش کیا ہے عرریہ پہنچنے تک اور آج پورنیا پہنچنے تک پورا سیمانچل کانگریس کے رنگ میں رنگا ہوا نظر آ رہا ہے یہ جو تین رنگ ہے کانگریس پارٹی کے جھنڈے میں یہ جو دراصل تین رنگ ہے یہی اس دیش کا نصیب ہے یہی اس دیش کا مستقبل ہے میں یہاں کھڑا ہو کر کے میرے بھائیوں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ راہل گاندی جو لڑائی لڑ رہا ہے وہ بہت بڑی لڑائی ہے ادھر دلی میں بیٹھا ہوا نیتا ہم سے کہتا ہے دیش کا پردھان منطری ہم سے کہتا ہے بتاؤ کانگریس والوں سکتر سال میں کیا بنایا ہے ہر دن جب بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہوں گے موتی جی تو یہی ایک بات کہتے ہیں بتاؤ سکتر سال میں کیا بنایا ایک دن جیسے انہوں نے کہا اکھلیش بابو پیچھے بیٹھے بیٹھے انہوں نے ہماری طرف دیکھ کے کہا کہ عمران یہ پوچھ رہے سکتر سال میں کیا بنایا ان کو بتانا مک ورنہ یہ اس کو بھی بیچ دیں گے ان کا کام صرف بیچنے کا ہے یہ بیچنے کے علامہ کچھ نہیں جانتے ارے ہم سے سکتر سال کا حصاب مامنے والوں رنگ بھومی کی میدان میں کھڑا ہو کر کہ میں بہت بڑی بات کہتا ہوں سیمان چل والوں میں تو اس دیش کے پردھان منطری سے کہنا چاہتا ہوں کہ ارے جو اپنا چلایا ہوا وہ ہم سے سکتر سال کا حصاب مانتے ہیں سکتر سال کا حصاب مانتے ہیں ہم سے ہم تو راہل گاندھی جی کے ساتھ کھڑے ہیں کل اس گاندھی کے ساتھ کھڑے تھے آج اس دور کے گاندھی کے ساتھ کھڑے ہیں جو چل رہا ہے مسلسل نیائی کے لیے انصاف کے لیے حق کے لیے زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں زخم پر زخم کھا کے نکلے ہیں ہم کہاں سر بچا کے نکلے ہیں سر جھکانے کا حکم جب آیا اور بھی سر اٹھا کے نکلے ہیں ہم لگاتار چل رہے ہیں ہم ڈر نہیں رہے ہیں اگر سرکار کو یہ لگتا ہے کہ ای ڈی سے سی بی آئی سے آپ کبھی لالو جی جیسے بزر کو بلا کر کے کبھی تجسری کو بلا کر کبھی ہیمن سورین کو آپ توڑ لوگیں لوگتندر کے پہرووں کو تو آپ غلط پہنی کے شکار ہو سیمان چل نہیں پورا بیہار اس بار اس بات کا جواب دے گا کہ آنے والے دو ہزار چوبیس میں جس سادش کے ساتھ آپ نے لوگتندر کو لوٹا ہے وہ سادش آپ کی کامیاب نہیں ہوگی بیہار اس بات کا گواہ رہے گا یہ بیہار ہے یہ دلی والوں کی گنڈا گردی کو کبھی پرداشت نہیں کرتا ہے نہ آنے والے دنوں میں پرداشت کرے گا مجھے اس بات کا پورا بھروسہ ہے تھوڑی دیر میں راول جی آپ کے سامنے آنے والے ہیں میں پھر سے ایک بار اپیل کر رہا ہوں جو لوگ آس پاس ہیں وہ کرپیا میدان کے اندر آ جائیں کیونکہ جگہ نہیں ملے گی میدان آلریڈی پورا بھر چکا ہے یہ جو کانگریس کے لہراتے وہ جھنڈے ہیں درسل میرے بھائی لڑائی اسی بات کی ہے یہ ایک طاقت ہے جو پورے دیش کو ایک رنگ میں رنگنا چاہتی ہے لیکن کانگریس چاہتی ہے کہ اس دیش میں ہندو مسلمان سکھ کسائی سارے جھنڈے سارے رنگ سارے پھول ایک جھپو کر کے رہیں مل کر کے رہیں یہ لڑائی بہت بڑی ہے اس بڑی لڑائی میں ہم نے بیہار سے بہت امیدیں لگا رکھی ہیں چاند میں ڈھلنے ستاروں میں نکلنے کے لیے میں تو سورج ہوں بجھوں گا بھی تو چلنے کے لیے مندلوں تم ہی کچھ آگے کی طرف بڑھ جاؤ راستہ کم ہے میرے پاؤں کو چلنے کے لیے راہل گاندی یہ کہتے ہوئے مسلسل چل رہے ہیں اور آپ جب راہل گاندی یہاں پہنچیں گے تو میں آپ کی محبتوں کو پکارتا ہوں کہ جب وہ اسٹیج پر آئیں گے تو آج ان کے لیے آپ کے ہاتھ بھی اٹھیں گے اور آپ کی تالیوں کا شور دلی تک جائے گا کیونکہ دلی آج اس میٹنگ پر سب سے زیادہ نظر کرائے ہیں دلی والے سوچ رہے تھے کہ وہ ایک نتیش کمار کو لے جائیں گے تو سب کچھ پھلٹ جائے گا نہیں اس بار بیہار کی جنتہ نے ایک الگ طرح کا من بنایا ہے جس رنگ بھومی میدان پر مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ کی پارٹی نے رنگ بھومی میدان کیوں چنا میں نے کہا دلی والے رنگ منچ پر راجنیتی کے رنگ منچ پر جس طرح کٹ پتلیاں بدل رہے ہیں ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ ہم اس بار رنگ بھومی پر ایک ایسا رنگ جمائیں گے کہ سیمانچل کی بھومی دلی والوں کو بتائے گی کہ آپ کی تمام سرکاری سازش یہاں آ کر کے بے نکاب ہو رہی ہے مجھے پورا فروسہ ہے کہ آنے والے دنوں میں انڈیا الائنس پوری مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھے گا اور بیہار سب سے زیادہ اشروعات دے گا آنے والے دنوں میں راہل جی کے قدم جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے دلی اور پریشان ہوتی جائے گی بیہار اور پیار لٹاتا جائے گا اسی فروسے کے ساتھ اسی وشواث کے ساتھ راہل گاندی جی اگلے دو تین منٹ میں پہنچنے والے ہیں میری گزارش ہے کہ جو لوگ باہر ہوں ایک بار پھر سے اندر آ جائیں کوئی آئے کوئی جائے لیکن ہم سارے لوگ راہل گاندی کے سپاہی بن کر کے یا منچ پر موجود اور سامنے بیٹھتے لوگ سب راہل گاندی کے سپاہی بن کر کے آج یہاں آئے ہیں ہم اس دور کے گاندی کے ساتھ ہیں میں آپ سے انروک کروں گا کہ جیسے ہی راہل گاندی منچ کی طرف پڑھیں گے آپ کی تالیوں کا شور گگن چمبی طریقے سے دلی تک جائے گا پٹنا تک جائے گا اور یہ جو حکمران ہیں ان کے کان کے پردے پھٹیں گے مجھے پتا ہے آپ کی تالیاں ان کی تمام نفرت والی سازشوں کے خلاف بہت بڑا تماشا ہوں گی کیونکہ ہم یہ نعرہ لگا کر کے نکلے ہیں کہ ہمیں نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولی ہے ہم چاہتے ہیں کہ آن موجود ایک ایک اپنی میرے ساتھ نعرہ لگائے گا میں کہوں گا نفرت چھوڑو آپ کہیں گے بھارت چھوڑو میں راحل گاندھی کا نام لوں گا آپ اپنے آپ زندہ بات کے نعرے لگائیں گے مجھے پتا ہے میں شروع کرتا ہوں اور مجھے دیکھنا ہے کہ سیمانچل کے لوگ تکتہ پلٹنے سے تھوڑا ہلے تو نہیں ہیں یہ مجھے سمجھانا چاہیے بھارت چھوڑو 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 لگاؤں گا تو اور دول سے نعرہ لگنا چاہیے آپ کا چھوڑو چھوڑو ادھر بھی آواز نہیں آئی جو پیچھے لوگ ہیں ادھر بھی آواز نہیں آئی چھوڑو 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 راحل گاندھی اور دور سے ابھی پٹنا تک ہی آواز پہنچی ہے دلی تک پہنچنا چاہیے ایسے کیسے کام چلے گا بیہار کا آدمی جب بھی بولتا ہے با آوازے پلند بولتا ہے راحل گاندھی راحل گاندھی چھوڑو 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 دیکھے کھانت اٹھائیے پورا دیش لائن دیکھ رہا ہے آپ کے پرگرام کو چھوڑو 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 راحل گاندھی راحل گاندھی چھوڑو رستے میں جو چھوڑ گیا اسے جانے تو سب راحل کے ساتھ نہیں چل سکتے ہیں ہم چلیں گے ہم سارے لوگ چلیں گے چلیں گے نا اٹھائیے ہاتھ یقین دلائیے چلیں گے نا راحل گاندھی کے ساتھ چلیں گے نا راحل گاندھی بہت شکریہ دوستو اچھا ایک سائر میں ترانا پڑے گا اچھا ٹھیک ہے میں شاعری بھی سنا دیتا میں نے آپ سے کہنا جو ڈرانا چاہتے ہیں ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں گیمت سمجھنا تو پھر مجھے لگنا چاہیے کہ آپ اسی جوش اور جذبے کے ساتھ سن رہے ہیں گیمت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے گیمت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری ہاتھوں سے گزر جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے اب کے ساری ہاتھوں سے گزر جائیں گے موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں اگلی پنگتی اگر آپ کے دل میں ٹھک سے لگے تو مجھے بتانا کہ موت کے نام کا خوف دیتا ہے کیوں موت جس روز آئے گی مل جائیں گے مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے میں نے کہا نا یہ لہراتے ہوئے چھنڈے بیچ میں لہراتا ہوا ہمارا تیرنگ اس میں جو سارے رنگ ہیں میں ایک پنگتی میں اسے پھرونے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگل اب پوری کانگریس پارٹی کا اتحاس ان مشروں میں سنائی پڑے تو مجھے بتانا سنکے تھی مانچل والو کہ ہم نے زمزم دیا آبے گنگا دیا تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگل ہم نے ہندو ستاں کو تیرنگا دیا یہ تیرنگا بدن پر لپیٹے ہوئے ایک دن اس زمین میں اتر جائیں گے مت سمجھنا کرانے سے ڈر جائیں گے عبد کے ساری ہاتھوں سے گزر جائیں گے اور جاتے جاتے بس دو دن بنگ دیا یہ سنا کے جا رہا ہوں آپ کہ کہاں سویا ہے چوکی دار ایک بھار کے لوگ اتنے سمجھ دار ہیں کہ چوکی دار شفت کا اچھارن کریے سمجھ جاتے ہیں کہ کس کے لئے کہا جا رہا ہے میں بالکل نام نہیں لوں گا آپ بس اشارے میں پہنچ جائیں گے کہ کہاں سویا ہے چوکی دار کہاں سویا ہے چوکی دار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت رہی سیکڑا مار کہاں سویا ہے چوکی دار کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے اتنی کمدور تعلی پہ کام نہیں چلے گا مجھے لگنا چاہیے کبھی کو یہ ایک پریویلیج ہوتا ہے شائر کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ سلیکے میں اپنی بات کہہ دیتا ہے مجھے آج تک پورا دیش میں ایسا کوئی وقت نہیں ملا جس نے ان کے ہاتھ کی چائے پی ہو لیکن پھر بھی نیرتیب بنایا گیا تب میں یہ کندیا پڑھ رہا ہوں کہ چائے بیچنے والا پورا بھارت بیچ رہا ہے اسی کام میں حاصل اسے مہارت بیچ رہا ہے کہ ریل بک گئی تیل بک گیا ابھی کا ہوای اٹھا اب تیار ہے نا پیچھے تک اگلی جو پنگتی ہے اس میں ایک نام آئے گا اس نام پہ آپ کی ہسی چھوٹے تو اسے تالیوں میں بدلنا کہ تیل بک گیا ریل بک گئی بھی کا ہوای اٹھا سب کچھ بکتا دیکھ کے خوش ہے اپنے جے پی نٹا کہ چندہ مہنگائی کی ماری کرتی ہاہا کار کہاں سویا ہے چوکی دار 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 ان سے ملنے کے لیے ان کا سواگت کرنے کے لیے ان کو پیار جتانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اس دیش میں کوئی بھی کہیں بھی پلٹی مار جائے کوئی بھی بک جائے کوئی بھی چھک جائے لیکن ایک آدمی ہے جو نریندر موڈی کی نفرت کی راجنیتی کے خلاف چکٹان کی طرح کھڑا ہے اس شخص کا نام راہل گاندھی ہے نہ وہ چھکا ہے نہ وہ پکا ہے نہ وہ رکا ہے نہ رکے گا ہم اس لیے اس شخص کے ساتھ کھڑے ہیں خوف نہیں جسے مرجانے کا میں اس گل کے ساتھ کھڑا ہوں کیسا بھی دور آئے لیکن میں راہل کے ساتھ کھڑا ہوں اور کل بھی کل بھی کھل کے ساتھ کھڑا تھا آج بھی کھل کے ساتھ کھڑا ہوں کیسا بھی دور آئے لیکن میں راہل کے ساتھ کھڑا ہوں بیہار والوں سیمانچن والوں میں ایک بہتھر سے ادنندن کروں گا پوری بیہار پردیش کانگریس کمیٹی کا پوری بیہار پردیش کانگریس کمیٹی کا جس نے اتنا شاندار بھارت جڑو یاکترہ کا ایوجن کیا ہے آج ریلی اتنی شاندار ایوجن کی ہے یہاں موجود تاریگنور صاحب شکیل احمد صاحب ہمارے باقی نیتا جرام رمیش جی سارے لوگ یہاں پہ موجود ہیں بس تھوڑی دیر میں راحل گاندی جی آپ کے بیچ پہ پہنچنے والے ہیں آپ نے اتنا پیار دیا اس کے لئے آپ کا آبھار اس کے لئے آپ کا شکریہ ایک بار پھر سے اتنا کہہ کے جا رہا ہوں کہ نہ چھوٹے جملے بازوں سے نہ نفرت والی آنڈھی سے یہ دیش اگر چل سکتا ہے تو کیول راحل گاندھی سے یہ آپ کو اپنے دل میں بھنایا